بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ عبرتنا قصہ دہلی کا آج سے سو برس پہلے کا سنا تو اہلِ سنت میں ہونے کا دعویٰ کر کے وہ اپنے مسلیوں کو کافر قرار دیتے رہے انہیں نماز بھی پڑھاتے رہے کافر بھی کہتے رہے اور ان کو مباہ الدم کہتے رہے کہ ان کا خون حلال انہا للہ حالانکہ تمام فقہ محدثین نے صلافا و خلافا اس کی تصریح کی ہے کہ جو چیز اسلام میں قطعیت کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے اس کا انکار کفر ہے قاضی عیاز نے اپنی کتاب شیفا میں اور ملہ علی قاری نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے اس شخص کے کفر پر جو مسلمان کے قتلوں کو جائز سمجھے اور یہ صرف تقلید اور عدم تقلید کی بنیاد پر ان کو مباہ الدم قرار دے رہے ہیں اور ان کی خواتین پر زیادتی ہے اور سب کچھ جائز ہے انہا لاللہ و انہا لہ راجعون علامہ زرقان شہر مواہب میں لکھتے ہیں کہ اس امت کا اختلاف ان چیزوں میں جن میں اجتہات کی گنجائش ہے وہ تو رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے بڑی عظیم فضیلت ہے اور اس میں امت پر وساط ہے اور اس اختلاف کے نتیجے میں جتنے اقوال ہوں گے جیسے احمد اربا کا پس میں اختلاف محدثین اور فوقہ کا اختلاف تو یہ سب رحمت ہی رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ سب اقوال ایسے ہوں گے جیسے کہ مختلف شریعتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مجموعہ لے کا تشریف لائے لہذا صحابہ اکرام ان کے بات کے علمان ہیں جو استعمباتات حضور اقوال صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے کیے وہ سب اپنے اختلاف کے باوجود بمنزرہ مختلف شرائع کے ہیں اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں داخل ہے لیکن عقائد میں اجتہات کرنا یہ گمراہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ روایت اور دیرائت کہ جو روایت عقل کے خلاف نظر آئے اسے ٹھکرا دو اس لئے فرمایا کہ لیکن عقائد میں اجتہات کرنا یہ گمراہی ہے اور اجتہات بھی کون کرتا ہے جس طرح حضرت نے فرمایا کہ ایسے جنہیں روایت کی تعریف معلوم نہیں حدیث کی تعریف معلوم نہیں حدیث کے انواع کتنی ہیں ہر نوع کی کیا تعریف ہے ان کا کیا درجہ ہے اور وہ آرہ چلا دے حدیث پر اور روایت پر کہ جو عقل میں نہ آئے اسے پھینک دو اس لیے فرمایا کہ لیکن عقائد میں اجتہات کرنا یہ گمراہی ہے اور حق وہی ہے جس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حدیث میں جس اختلاف کی تعریف کی گئی ہے اور اس کو سراہا گیا ہے اس سے فروعی احکام کا اختلاف مراد ہے اور دفنی